بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے تمام اخبارات میں پاک فوج کے درجمان کا بیان لیڈ کے طور پر لگا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کالبنی پریس کانفرنس میں بڑا واضح یہ پیغام دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ فوج کو سیاست میں نہ گسیتا جائے ان کا یہ میسج تھا کہ ہم پہلے بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی سیاست خود کی رئیے فوج کو اس میں نہ گسیتیں آج دوبارہ انہوں نے اس عظم کا یادہ کیا یہ میسج دیا اور بڑا واشگاف میسج تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت سامنے لائے کسی کے پاس کوئی ٹیلی فون کال کا ریکارڈ ہے کہ کون فون کرتا ہے کہاں سے فون آتا ہے محض مفروضوں کی بنیاد پر اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر اپنی سیاست کو نہ آگے لے کے جائیں سیاست کو سیاست رکھیں فوج کو سیاست کا حصہ نہ بنائیں یہ ان کا بیان کال سامنے آیا ہے جس پر رد عمل حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے اس میں حکومت کے وفاقی مزرعہ نے اور سوائی مزرعہ نے اپنے بیانات داغنے شروع کر دیئے اور انہوں نے دوبارہ سے پی ڈی ایپ کو کہا کہ پی ڈی ایپ کو اپنے رویے پر نظر سانی کرنی چاہیے مولانا فضل الرحمن مریب نواز اور دیگر لوگ جو فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے بیانات میں ان کو اپنے بیانات پر نظر سانی کرنی چاہیے بلاول بھنٹو زرداری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا جی بڑا خوشائن بیان ہے فوج کے درجمان کی طرف سے ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اگر کسی ادارے کا کوئی پولٹیکل ونگ ہے تو وہ اپنے پولٹیکل ونگ کو بند کرے اداروں کا کام سیاست کرنا نہیں ہے سیاست دانوں کو بھی سیاست میں دوسرے اداروں کے مداخلت کو بند کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین بھی یہی موقف رکھتے ہیں البتہ وفاقی وزراء اس بیان کو لے کر فوجی ترجمان کے بیان کو لے کر اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ اخبارات میں خبریں اس طرح سے ملے جوری لگی ہیں ایک بڑی اہم خبر کال اسلام آباد سے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکالہ نے حملہ کیا ہے وکالہ نے عدالت پہ حملہ کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کو کمرے میں محصور کر دیا کمرے کو گھیرے میں لے لیا اور وکالہ گردی کا بڑا ایک عجیب و غریب منظر تھا جو کل ٹی وی چینلز کی سبیلینوں پہ اور سوشل میڈیا پر دیکھا جا سکتا تھا معاملہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کوٹس ہیں ان کی منتقلی کا کوئی شو چل رہا ہے تو وہاں پر سی ڈی اے نے وکالہ کے جو چیمبرز تھے جو سی ڈی اے کے مطابق ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتے تھے وہ چیمبر گرائے وہ چیمبر گرانے پر وکالہ ظاہر ہے وہ تھوڑا ساتھ اس پر انہیں وکالہ کو غصہ آیا اور وکالہ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جڑائی کر دی سی ڈی اے کے خلاف نعرے بازیوں نے اتجاج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر توڑ پھوڑ کی شیشے توڑے کھڑکیوں کے چیف جسٹس کے کمرے کو گھیرے میں لے لیا ایک بڑا عجیب وقریب منظر تھا وہاں پر چیف جسٹس صاحب جب کمرے میں تھے جسٹس محسن اختر کیانی نے ان وکالہ کو مذاکرات کی پیش کش کی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اب بیٹھ کے مذاکرات کے مذاکرات کا ذریعہ حل کرتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ وکالہ کے شاید نشان نہیں ہے وکالہ کے کچھ مطالبات سامنے آئے کہ ہمیں جو ایف ایٹ فوٹبال گراؤنڈ ہے اس میں چیمبر تعمیر کر کے دیے جائیں چیمبر گرانے والوں کو پانچ لاکھ روپے فی چیمبر کے حساب سے حرجانہ ادا کیا جائے جرمانہ ادا کیا جائے اور ڈسٹرک کورٹ کی منتقلی تک ان چیمبر کی تعمیر اور یہ سارا دیکھ بان سیڈیے کریں پھر جب ڈسٹرک کورٹس منتقل ہو جائیں گی تو وہاں پر دس اکڑ ارازی مختص کی جائے وکالہ کے چیمبر کے لیے کچھ اس طرح کے ان کے مسائل تھے جو سیاست کی نظر ہو کے اور بار کے جو نوجوان وکالہ ہیں انہوں نے اس میں کافی کل ہنڈا گردی کا مظاہرہ کیا یہ ہماری اعلی عدلیہ اور ہماری موزز عدلیہ کے شاید نشان نہیں تھا پھر چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار نے اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ ان دونوں نے مل کے بیٹھ کے ان وکالہ کی بابت کچھ معاملات تیہ کیے کہ جلو نے حملہ کیا ہے کہ ان کے نام سامنے آئنے چاہیے ان کے لائسنس محتل کرنے کے لیے ان کی گفتاریوں اور ان پر مقدمات درج کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے کل کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان نے جناب کل علماء مشایخ کانفرنس سے خطاب کیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے مہینے میں کامز کام ایک آت مرتبہ علماء و مشایخ وزیراعظم سے ضرور ملتے ہیں کل عیدگاہ شریف بہت بڑی درگاہ ہے ہماری خان کا ہی جناب پیر نقیب الرحمان صاحب اور حسان عصیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء و مشایخ وزیراعظم کے حبرات ہیں انہوں نے کل وزیراعظم نے علماء و مشایخ سے باتچیت کرتے ہوئے اس کانفرنس میں بڑا ڈیٹیل خطاب کیا اور وزیراعظم کے گفتگو کا نبے لباب اور حاصل حصول وہی تھا کہ ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے علماء کی قیام پاکستان سے لے کے استحقام پاکستان تک جو خدمات ہیں مشایخ کی خانکاہوں کی درگاہوں کی اس عنوان سے یہ کانفرنس منقض ہوئی تھی وزیراعظم نے ان کے کردار کو ساہا بھی ہے ان کی خدمات کا اطراف بھی کیا ہے علماء و مشایخ کا اور ان سے تعاون درکار کیا ہے کہ یہ لوگ تعاون کریں حکومت اور ریاست کے معاملات کو بہتر کرنے میں مسلم امہ کی نشات ثانیہ کی طرف جانے کے لیے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو بطور خاص اسلام کو پوری دنیا میں نشانہ بنایا جاتا ہے درشت گردی کے حوالے سے ہم پر جو غلط قسم کی الزامات ہیں ہم اپنے روئیوں اور کردار کے ذریعے ان الزامات کو غلط ثابت کریں گے ہمیں کھل کر سامنے آنا چاہیے ہمیں ہماری طرف سے امن بھائی چارے اور مصبت روئیوں کا اظہار جانا چاہیے اس طرح کی بات چیت کل وزیراعظم نے کی ہے بلاول بٹو کا بیان ایک بڑا اہم صدارتی آرڈینس کے حوالے سے سامنے آیا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ جو سینٹ انتخابات پر صدارتی آرڈینس جاری کیا گیا اپوزیشن نے کہا ہم عدالت میں جائیں گے سپریم کورٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈینس ہے یہ مشروع طور پر جاری کیا گیا ہے مفروضی کا ممنی ہے اگر ایسا نہ ہوتا ہم اسے فوری کل عدم قرار دے دیتے صدر کو کوئی نہیں روک سکتا وہ کسی بھی قسم کا آرڈینس جاری کریں بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ قانون کے کس زملے میں آتا ہے بلاول بٹو کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایوان صدر اور عدالت سے ہی قانون سازی کی جانی ہے تو اسمبلیوں کو بند کر دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو تعلی لگا دیا جائیں پارلیمنٹ بند کر دی جائیں اور فیصلے ایوان صدر یا عدالتوں سے کروا لیے جائیں پارلیمنٹی نظام میں تو پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ قانون سازی کریں اور قانون سازی میں تبدیلی کا حق بھی اسی پارلیمنٹ کو ہے پارلیمنٹ میں اسی قانون سازی کے حوالے سے چند دن پہلے جو کچھ ہوا تھا اس پر سپیکر قومی اسمبلی نے کالی جلاس بلایا تھا تحقیقات کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے سید دوید کمر صاحب اور ایک پی ٹی آئی کے ایمینے ہے اور مسلم بن نون کے حامد حمید صاحب ان تینوں کو نوٹس کیا گیا ہے وہ جو واقعہ بڑا ناخش گوار پارلیمنٹ جو ہوا تھا چند دن کبل یہ ایک دو اہم خبریں تھی وہ محمد علی صدبارہ صاحب کی خبر آج بھی اخبارات میں ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا جو کیٹو پر پہنچے تھے پاکستان کے کوپ ایما انہوں نے اپنی زندگی جو اب یہ کہنا پڑے گا کہ اپنی زندگی اپنے شوق اور اپنے جنون کے سپرد کر دی ہے وہ اب اس دنیا میں غالبا نہیں رہے کیونکہ اتنا عرصہ وہاں زندہ رہنا محال ہے ابھی تک ان کی تلاش پیسے جاری ہے آپریشن بھی جاری ہے وزیر اللہ عثمان بزدار کا بیان تقریبا ہر روز حصے ملتا جنتا ہوتا ہے کہ پسماندہ علاقوں کی قسمت بدل کر دکھاؤں گا انہوں نے اپنے آپ کو ایک مطمع پھر کہا ہے کہ میں پسماندہ علاقوں کا وکیل ہوں میں جو علاقے پہلے نظر انداز کیا گئے تھے میں ان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہوں ایپی پیز سے معایتوں کی خبر آئی ہے جی چند دن پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چھانیس آئی پی پیز کے ساتھ جو موائدے کیے ہیں ان کو ادائیتیاں کرنے کی منظوری دی ہے حتمی منظوری آج دی جائے گی آج کیابنٹ کا اجلاس ہے ڈیٹیل خبر آج آ جائے گی مولانا فضل الرحمان نے بلاول بٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے کل ملاقات کی ہے سیاسی معاملات پر بات چیت ضرور ہوئی ہوگی انہوں نے ان کو بیٹی کی شادی پر مفتاور کی شادی رہے مبارک بات دینے کے ساتھ مستقبل کے لائے عمل پر بھی بات چیت کی ہے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کا الیکشن لینے سے ماظرد کا اضحاد کیا ہے یہ خبر بڑی امپورٹن ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ حمایت کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک پیج پیانے کی کوشش کر رہی تھی پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے فطری مقابلہ تو آزاد کشمیر میں مسلم لیک سے ہی ہے تو وہ کس طرح سے اتحاد کر لیں پیپلز پارٹی نے فی الحال معذرت کا اظہار کیا ہے سیٹ اڈجسمنٹ یا کسی قسم کے اتحاد سے آزاد کشمیر کے انتخابات میں کرکٹ کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان میں 18 سال بعد جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی ہے 18 سال بعد پاکستانی ٹیم نے فتح اصل کی ہے جنوبی افریقہ کے مقابلے میں یہ کچھ اہم خبریں تھیں آج جناب اور کالموں کا اندازگرہ مخصر کر دیتے ہیں روزنامہ 92 میں حارون رشید صاحب کا بہت عالی کمال کا کالم لکھا ہے وہ نے آج مایوسی کی نفی کرتے ہوئے کہ مایوسی کفر ہے مایوسی گناہ ہے مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے امید ہی زندگی ہے ہمیشہ جہد مسلسل آگے بڑھنا مزید محنت اس پر وہ نے کالم لکھا ہے انوان باندھا ہے ایک چراغ اور چراغ اور چراغ اور چراغ مطلب جہد مسلسل کا پتہ دیتا ہے یہ انوان انہوں نے مایوسی کی نفی کرتے ہوئے کالم لکھا ہے اور جوید چودری صاحب کا کالم ایکسپریس میں جی ایک تھا خاندان یہ پاکستان کی سٹوڑی لکھی ہے وہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوید چودری کا منفرد انداز ہے ایک خاندان کی مانند پاکستان کو قرار دے کے فرض کر کے انہوں نے ایک سٹوری لکھی ہے کہ خاندان کیسے لوگوں میں گھرا ہوتا ہے اسے کیا اندرونی بیرونی مشکلات ہوتی ہیں وہ کیسے سروائف کرتا ہے اس کے لیے مسائل کیا ہوتے ہیں باہر کے لوگ اس خاندان کو کیسے کیسے تن کرتے ہیں پھر اس کے خلاف ساتشے کیا ہوتی ہیں خاندان کے اندر سے کیسے پوٹ پوٹ کامل جروع ہوتا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے جمع کر کے پاکستان کی بڑی زبردست کہانی لکھی ہے ایک تھا خاندان اور اس کے بعد جنا روزمہ جنگ میں ڈاکٹر مجاہد منصوری ماروخ دانشوار اورستان ہیں ان کا کالم ہے مسئلہ کشمیر کے حل کا وقت آ گیا ہے یہ کالم بھی امید آور ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے قریب پہنچتے ہوئے سفر یہ باندھا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر کے حل کے ہم بہت قریب ہیں وقت آن پہنچا ہے اور ایسے بنیادوں کا ایسے کالموں کا ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے اپنے کالم میں کہ جن کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر حال ہو سکتا ہے یہ آج کی قبر و خبروں اور کالموں کا تذکرات ہے